جہین وندے ماترم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے دیس تنیا کی تمام سب سے بڑی خبریں تو سب سے پہلی خبر نکل کے آرہی کانگریس ادیش پت کے لیے جیہاں دوستو لگ چکی ہے ہورڈ راہول اور سنیا گاندی کے نام کی ویچار پہ لیکن کیا ہوگے جیہاں دوستو کون بنیں گے کانگریس کے نئے عدد جانیں گے اس خبر کو بشتار سے ساتھیم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے پردان منتری کو کیا گیا بھوڑا گوشت بریٹین سے جیہاں ساتھیم آپ کو بتائیں گے دو مہینے میں دھوگنے سے تگنے ہوئے سبجیوں کے دام اور ابھی تک کم ہونے کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آرہے ہیں جانیں گے اس خبر کے اوپر بھی بشتار سے ساتھیم آپ کو بتائیں گے سورہ بھاس کر کے خلاف کیا ہوگا کاروائی یا نہیں جانیں گے تمام چیزوں کو بشتار سے ایک ایک کر کے اس ویڈیو کے اندر ساتھیم آپ کو بتائیں گے آندھا پردیس کے سی ایم جگن مہنریڈی کی بیٹی کے فرانس کے ٹاپ بی سکول میں ملا ایڈم ان تمام چیزوں کو جانیں گے وشتاس اس ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جیہاں دوستو دیش کے سب سے پرانی اور سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے ادھج پت کو لے کے جیہاں دوستو کانگریس کے انتریم ادھج پت کو لے کے راحل گاندی اور سنیا گاندی کے نام کا جو ہے ایک بار پھر سے بول بالا آ رہا ہے کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میں پہلے پارٹی کے سنگٹ میں آپسی خیچاتان کی خبر تھی اس کے بعد چیٹیوں کی آر میں سیکرٹ پلان بی پر کام ہونے کی اٹھکلے دوسرے ناموں پر بھی ویچار کر رہی ہے کانگریس کانگریس پارٹی کے مہا سچیو مکل واسنک کے نام پر بھی جو ہے ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میں ہو سکتا ہے ویچار جیہاں دوستو کیا مل سکتا ہے اس بار گاندھی پریوار کے باہر کا کوئی کانگریس کا ادھج لیکن ابھی بیجال جو ہے اس بات کو جو ہے بھی بھوش میں چھوڑا جائے گا پ کہ کون بنے گا جیہاں دوستو راحل گاندھی بنیں گے پریسیڈنٹ یا سونیا گاندھی بنیں گی یا پریانکہ وادرا بنیں گی تمام جو کلے کے ابھی جو ہے اٹھکلے لگائی جا رہی ہیں بات کریں اٹھکلوں کی تو دوستو سب سے پہلی بات بتایا جا رہا ہے کہ سونیا گاندھی کی استیفے دینے کی استیتی میں پارٹی منموہن سنگھ کے یا ایک اینٹینی یا پھر مکل واسنی کو انتریم ادھیج پر دے سکتی ہے کرونا وہاں ماری کے ختم ہونے کے بعد کونگریس کے پونڈ سطر کو بلا کر راحل گاندھی کو پارٹی ادھج روپ میں تاج پوشی کی جائے گی تو چلتے ہوں اپنے اگلی خبر کی طرف جیہاں دوستو اگلی سب سے بڑی خبر نکل کیا ہے یہ پاکستان سے نواز شریف کو بھگوڑا گوشت کر دیا گیا ہے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف کو بھگوڑا گوشت کر دیا گیا اور ان کے پتیا پرن کے لیے عمران سر سرکار نے بریٹس سرکار سے سمپر کیا وہ علاج کے لیے ابھی لندن میں ہیں جواب دے ہی انترک ماملوں پر پاکستانی پردھانانتری کے سلاکہ سہزاد اکبر نے کہا کہ میڈیکل آدھار پر شریف کی چار ہفتوں کی جمانت کی اوضی پچھلے سال دسمبر میں سماپت ہو گئی اکبر کے حوالے میں ڈان نیوز نے سنیوار کو بتایا کہ انہیں یعنی شریف کو ایک بھگوڑا مان رہی ہے اور ان کے پرتیارپڑ کے لیے بریٹس سرکار کو ایک انرود بھیجا گیا ہے اسے ان کے اوپر جو ہے عدالت نے جو ہے قید کی جو ہے سجاو نے سنائی ہے تو فیلہال جو ہے ابھی وہ بریٹین میں ہے اور اپنا علاج کروار ہیں چلتے ہم اپنے اگلی خبر کی طرف جہاں دوستو بھارت کی آرثک دسٹک کی ساتھ تک گر چکے اس بات کا اندازہ آپ سبھی کو لگ چکا ہوگا لاؤٹون کے بعد دیش میں روزگار اس تیجی سے گرنے لگے کہ ابھی تک پردھان منتری نریندر موڈی کے دورہ بے روزگاری جیسے مودو پہ لے کے نہ ہی کوئی ٹپ امام چیزوں کو لے کر آج کیوی سبریونیم بولے کہ بھارت کو پانچ ارب ڈالر کی جو ہے عرثویبستہ بنانے کے لیے ادھک سنکھیا میں ویسوک آکار کے بینکوں کی ضرورت ہے صرف سو ویسوک بینکوں کے سوچی میں بھارت کا کیول ایک بینک ہے بھارتی سٹیٹ بینک پچپنوے اسطان کے ساتھ صرف سو بینکوں میں جو ہے سامل ہے ایک بارت بھارتی بینک ہے مکھے عارتک سلاکار کیوی سبریونیم نے رویوار کو کہا کہ بھارت کو دوہزار چوبیس بھارت پچیس تک پانچ ہزار ڈالر پانچ ہزار ارب ڈالر کی عرثویبستہ بننے کے لیے لچ کو حاصل کرنے کے لیے ادھک سنکھیا میں ویسوک آکار کے بینکوں کی ضرورت پڑ گئے ان تمام چیزوں کو لے کے دوستو پردان منطلی نیند مودی نے کیا کہا کہ سبھی سرکاری بینکوں کا نیجی کنڈ کیا جائے لیکن ابھی اس بات پر جو ہے چرچائے چل رہی ہیں بات کرتے ہیں اگلی سب سے بڑی خبر کی طرف سورہ بھاسکر کے خلاف نہیں چلے گا اومانہ کا کیس اٹانی جنرل نے اپنی سہمتی جیہاں دوستو بولی وڈ اپنی تری سورہ بھاسکر کے خلاف اٹانی جنرل کے ویوی وینو گوپال نے عدالت کی اپرادک اومانہ کا ماملہ یعنی کنٹیمپ کیس چلانے کی سہمتی دینے سے انکار کر دیا رام جن بھومی بابری مسجد ماملے میں اچھتم نیالے کے فیصلے کے خلاف اومانہ کی کاروائی شروع کرنے کے لیے عدالت کی اومانہ کانون 1971 کی دھارہ پندرہ کے تحت اٹانی جنرل یا سولیسٹر جنرل کی سہمتی کے ضرورت ہوتی ہے اٹانی جنرل نے مانگی تھی سہمتی اومانہ کی کاروائی شروع کرنے کے لیے وکیل انجون سکسینہ نے اٹانی جنرل کی سہمتی مانگی وینو گوپال نے اکیس اگست کو سکسینہ کو لکھے پتر میں کہا کہ ابنیتری کے بیان دو پیراگراف میں ہے جو تتھاتمک پرتیت ہوتے ہیں اور یہ بولنے والے کو اپنی آدھارانہ ہو سکتی ہے اٹانی جنرل دورہ ابنیتری کے خلاف اومانہ کاروائی شروع کرنے کے سہمتی دینے سے پوری طرح سے انکار کر دیا اس طرح کی آچکہ سولیسٹر جنرل توسار مہتا کے پاس بھیجی ہے اور انہیں سہمتی مانگی گئی ہے تو چلتے ہم اپنے اگلی خبر کی طرف جیان دوستو دیش کی سب سے بڑی سمجھتا اس میں نکل کے آ رہی ہے کہ دو مہینے سے لگاتا سبزیوں کے دام بڑھتے جارہے اور اب تو دام دگنے سے تیگنے تک پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک راحت کے کوئی آسا نظر نہیں آ رہے ہیں ہم بات کریں مانسون کے مہربان ہونے کے ایک طرف خریب فصلوں کی بمپر پیدوار کے امید کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف بھاری بھاریش اور بھار کے کارن ہری سبزیوں کی قلت ہونے سے ان کے دام جو ہے آسماں چھو گئے ہیں بیٹے دو مہینے میں جیادہ تر سبزیوں میں دو سو سے تین سو گناہ جو ہے اس میں بردھی ہوئی ہے اور بات کریں برسات سے دیش میں بنے حالات کے بیچ سبزیوں کی مہنگائی سے فیلحال رہاتی امید کے آثار نہیں دکھ رہے ہیں اس مہینے ہری ساکھ سبزیوں کے ساتھ ساتھ آلو اور پیاش کے دام میں کافی اضافہ ہو گیا دیش کی بیبن بھاگوں میں ہوئی بھاری باریش اور بارڈ کے حالات کے چلتے ہری سبزیوں کی آوک گھٹنے سے ان کے قیمتوں میں بھاری اضافہ ہو چکا ہے آلو پیاش ٹاماتر سمیت تمام ہری سبزیوں کے دام آسمان چڑھ چکے ہیں اور دلی انسی آر میں بیگن اور لوکی اور توروی کے پچاس روپے کلو تک بل رہے ہیں تو دوستو دیش میں لوگ ڈان کے بعد کیا حالات تھے جمینی استر پہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سبزیوں کے دام دگنے سے تیگنوں تک پہنچ چکے ہیں پیٹرول کے دام بڑھ چکے ہیں ڈیزل کے دام بڑھ چکے ہیں لیکن ابھی تک کین سرکار کی طرف سے اس پر کوئی بھی راحت پیکیج نہیں آئے بیس لاکھ کروڑ کا پیکج جو پردھان منطری نیرند موڈی نے گھوشنا کی تھی اس کے بارے میں لے کے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بات کی جارہے تھے کہ یہ صرف ایک ہوا میں بیان باجی تھے جیسے جملہ باجی چل رہے ہیں آچھل کی سرکاروں کی تو چلتے ہم اپنے اگلی خبر کی طرف جیہاں دوستو اگلے سب سے بڑی خبر نکل کے آرے ہیں سوسان سنگھ راجپوت کو لے کے جیہاں دوستو سی بی آئی لگاتا جانچ کر رہی ہے اور ان کے فلیٹ سے ان کے لاش کو اتارنے تک کہ سبھی ثبوتوں کو جو ہے سی بی آئی اکٹھا کر رہی ہے کیا واقعی میں یہ ہتیہ ہے یا آتمہ ہتیہ ہے ان تمام چیزوں کو لے کے سی بی آئی جانچ کر رہی ہے اور ان کے کک سے لگاتا اس بات کے پوستات کی جارہی ہے ساتھ ہی اس بات کا بھی اندازہ لگا جارہا ہے کہ پوست مارٹم ریپورٹ میں ابھی تک ٹائمنگ کیوں نہیں بتایا گیا کہ آخر ان کے مرنے کا صحیح سمیں کیا تھا بات کریں سوسان سنگھ راجپوت کے بیڈ اور ان کے پنکھے کے بیچ کے جو دوری تھی بہت ہی کم تھی جس سے بات یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان اتنے کم دوری کے رینج میں یعنی کی فانسی نہیں لگا سکتا ساتھ ہی یہ بھی بات آ رہی سامنے کہ آخر انہوں نے کس چیز سے فانسی لگایا کیونکہ ان کے خوب کا کہنا تھا کہ کمرے میں صرف اور صرف تولیہ جیسے کچھ چیزیں تھیں جسے ہم کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے یا ہاتھ پوچھتے تھے ان تمام چیزوں کے کپڑے تھے یعنی کی فانسی لگانے والے ایسے کوئی بھی کپڑے یا رسٹی جو ہے وہاں پر نئی تھی ان تمام چیزوں کو لے کے سی بی آئی جو ہے چھانبین لگاتار کر رہی ہے چھانبین کے دوران سی بی آئی جو ہے پٹنا بھی گئی اور وہاں سے بھی کچھ سبوت اکٹھا کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کے جیہاں دوستو اب ریا چکروتی سے آنے والے کچھ دنوں میں جیہاں دوستو اب پھر سے پوچھتار کی جا سکتی ہے ریا چکروتی اور ریا چکروتی کے بھائی کے خلاف جو ہے فائی آئی درج ہو چکی ہے پٹنا میں اور ان کے پتا جی جیانی کی سوسان سنگھ راجپوت کے پتا جی نے جو ہے یہ کمپلین درج کی جس کے بعد سے اس معاملے کو سی بی آئی کو سوپا گیا اور فائنلی سی بی آئی اب اس مارجانچ کی جو ہے لگاتار پڑتال جاری کری ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنے انگتیم خبر کی طرف جیہاں دوستو ریلوے سے جوڑی سب سے بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ فائنلی جیہاں دوستو ایک ستمبر دوہزار بیس سے آپ سبھی کے لیے جو ہے میٹرو لوکل ٹرینے جو ایک بار پھر سے چالو کی جائیں گے ہم بات کریں ایرون کیجریوال نے اس بات کے لیے جو ہے پتر لکھا ہے گریب انترالے کو کہ دلی میں کرونا کے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں اور ایسے حالات میں جب دلی میں کرونا کو جو ہے سنکرمنت کو جو ہے روک لیا گیا ہے تو ایسے حالات میں دلی میں ایک بار پھر سے میٹرو سیوہ کو جو ہے سرک کیا جانا چاہیے انہوں نے پہلے کہا کہ وہ ٹرائل بیس پہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کی پہلے چرن میں سیف اور سیف کچھ لوگوں کو ہی جو ہے موقع ملے گا اس ٹرین میں سفر کرنے کا جیاں دوستو اور اس کے بعد اس بات کا اندازہ لگا جائے گا کہ واقعی میں کرونا کے معاملوں میں جو ہے بڑوتری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اسی پرکار مومبئی میں بھی جیاں دوستو مومبئی لوکل ٹرینے جو ہے شروع کی جائیں گے پہلے چرن میں جس میں دیکھا جائے گا کہ ایک ساتھ جیاں دوستو سبھی کو نہیں کچھ لوگوں کو جو ہے موقع دیا جائے گا سفر کرنے کا اور اس کے بعد ایک ڈیٹ جو ہے فکس کیا جائے گا کہ اس دوران کرونا کے سنکرمن کے معاملوں میں زیادہ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا ان تمام چیزوں کو لے کے جو ہے اگلے فیز میں لوکل ٹرینے چلائیں جائیں گے تو دوستو یہ تو رہی لوکل اور پیسنجر ٹرینوں کی بات اب بات کرتے ہیں سپیشل ٹرینوں کی اگر آپ بھی گاؤں جانے کی سوچ رہے ہیں یا لمبی دوری کی یادرہ کرنا چاہتے ہیں تو دیس میں تمام لوکل کے ساتھ ساتھ پیسنجر کے ساتھ سپیشل جو ہے ایکسپریس میل ٹرینوں کو بھی رد کیا گیا لیکن سپیشل ٹرینوں کو چلائے جا رہا ہے جیان دوستو سپیشل ٹرینیں وہ ہیں جو ایکسپریس اور میل ٹرینوں کی علامہ چلائے جا رہی ہیں جیان دوستو جس کے دوارہ جو ہے تمام پروازی مزدور بھائی بین ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یادرہ کر سکیں ساتھ ہی دوستو میں آپ کو بتا دوں گی جن جن روٹوں پہ سب سے زیادہ گردی دیکھنے کو ملے ان روٹوں پہ ان ٹرینوں کی سنگیا میں ایک بار اضافہ کیا گیا ہے تو اگر آپ کو بھی وستری جانکاری چاہیے کہ کن کن جو ہے راجوں میں اور کن کن روٹوں پہ سب سے زیادہ سپیشل ٹرینیں چلائے جا رہی ہیں تو آپ ہمیں ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو پوری لسٹ سین کر دیں گے آپ کو بتانا ہوگا آپ کے روٹ کا نام جیسے آپ ممبئی سے دلی جانا چاہتے ہیں دلی سے لکھناو یا لکھناو سے جائپور اس پرکار جو بھی آپ روٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وستریف جانکاری